امران خان کی دو مقدمات میں زمانت کی درخواست پر سماعت ساڑھے تین بجے اسناباد ہائی کورٹ میں ہوگی جسس میاں گل حسن سماعت کریں گے امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر اسناباد ہائی کورٹ کے جسس میاں گل حسن بھی چیف جسس امرتہ بندیال کے نقش قدم پر فرواد چودری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران آئی جی سے کہا گوڈ ٹو سی او اس مقامے پر کمرہ عدالت میں قہخے گونج اٹھے چیف جسس کی جانب سے امران خان کو گوڈ ٹو سی او کہنے پر تنقید ہوئی تھی چیف جسس نے اس جملے کے وضاحت بھی کی تھی نو مائی کو جنا ہاؤس پر شرپسند گاملہ ہو شبہ تفصیلات سامنے آگئی دو پہر دو بچ کر پینتیس منٹ سے مزائلین زمان پارک میں جمع ہونا شروع ہوئے تین بچ کر بیس منٹ تک یاسمین راشد اور شرپسند قائدین لیبرٹی چوک پہنچے سوہ پانچ بجے پہلا دعویٰ بولا گیا جو پسپا کر دیا گیا پانچ برکہ ستائیس منٹ پر شرپسند دوبارہ جنا ہاؤس پہنچے چھ بچ کر سات منٹ پر جنا ہاؤس کو مکمل جلائے گیا تقریبا دو سو سے زائد جگہوں پر شرپسندوں نے ملک کی اینڈ سے اینڈ بجا دی نو مئی کو قومی سطح پر نیومی سیاہ کے طور پر مانانے کا اعلان قومی سلامتی کمیٹی کا نو مئی کے ملزمان کو آرمی اور سیکریٹ ایکٹ کے تحت انصاف کے کٹینے ملانے کا فیصلہ شرپسندوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ریایت نہ کرنے کا آزم فورم کا سیاسی اختلافات کو مہا ذرائی کے بجائے جمہوری اقدار سے حل کرنے کی ضرورت شرپسندوں کو سزا دیں گے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہوں تو بے گناہ ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جس نے جن کیا وہ بچ نہیں سکے گا نو مئی کے واقعہ سے ہمارے سر شرم سے جھگ گئے وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی سلامتی کے جلا سے خطاب کہا اگر وزیر اعظم بھی حکوم دے تو مجرموں کو نہ چھوڑا جائے جناہ ہاؤس لاہور میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سات ازا طلبار ریٹائر سویل افسران اور دیگر افراد نے شرپسندوں پر سخ غم غصے کا اثار کیا پشاور میں دوسرے روز بھی سویل سوسائٹی اور اسکول کے بچوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ کیا املاک کو نقصان پہنچانے پر شدید غم و غصہ طلبہ نے اہد کیا کہ وہ اس قوم کی آواز بنیں گے کلاچی کے علاقے اور رنگی ٹاؤن میں پولس اور رینجرز کی کاروائی ٹکیتی مملوی سبو طالب اور توصیف شاہ گرفتار ترجمان رینجرز کے مطابق منظومان نے سبتر سے زائد وارداتوں کا اطراف کیا ترجمان رینجرز کے مطابق منظومان نے سبتر سے زائد وارداتوں کا اطراف کیا